بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹرونک میں خوش آمدید امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے سردی کا سیزن اور اگر گیسٹ آ جائیں تو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو فٹا فٹ چکن نکال کے اور اس کا سوپ بنا سکتے ہیں تو ہم نے بھی چکن کا سوپ بنایا ہارٹ اینڈ سوپ بہت ہی آسان طریقے سے فٹا فٹ چکن نکال کے اس کو چولے پر چڑھا دیا اس میں ہم نے سنمن کا پیس ڈالا دو لونگیں ڈالی نمک چھوٹا سا پیاز چھوٹا سا پیاز تھوڑی سی حل دی اس کو اچھی طرح سے گلا لیا گلانے کے بعد اس کی چکن کو نکال کے اچھا ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ چکن کو بوٹیوں ہڈیوں والا لینا چاہیے پیس تاکہ ہڈیوں کا بھی اس میں نکال آئے اس کو ہم نے ہاتھ سے شریٹ کیا کاٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں شریٹ کرنے کے بعد اس کو چھان کر اور یہ شریڈ چکن ہم نے اس میں شامل کی اور اس میں تھوڑی سی کالی مرش ڈالی نمک چیک کیا نمک کم تھا تو تھوڑا سا نمک شامل کیا ہارٹ ساوس تھوڑا سا شامل کیا اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دیا اس کے بعد اس میں کارن فلور مکس کر کے پانی میں ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے وہ اس میں شامل کیا اور اس کو دو چار منٹ چلایا اس کے بعد اس میں انڈا پھینٹ کر انڈا شامل کیا اور اس کو تھوڑی سی دیر اس کو چلاتے رہے اس طرح سے ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ریڈی ٹو ایٹ یہ دیکھیں دلچارا ہے نا فٹا فٹ پی لیں اس کو ہارٹ ساوس سویا ساوس ساتھ رکھ دیں گے تاکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو ہم شامل کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایزی سی ریسیپی پسند آئے گی سب گھروں میں بنتا ہے تھوڑا تھوڑا سا طریقے مختلف ہو جاتے ٹیسٹ مختلف ہو جاتا ہے ہاتھ کا ذائقہ تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنا بہت خیال رکھئے نیکسٹ ویلوگ تک اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ